بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دبائی کیا آج سے بند ہو رہا ہے اور کترے دنوں کے لیے ہو رہا ہے اور دوسری بات میں آپ کو یہ اپڈیٹس دوں گا کہ دبائی نے کہا تھا چار اپریل کو جو فضائی اپریشن جو ہے پلین کا شروع ہو جائے گا لوگ آنا جانا شروع کر دیں گے کیا وہ بھی اوپن ہونے جا رہا ہے یا نہیں سب سے پہلے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سے نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچ دی رہیں ان اور آٹھ اپریل تک بند رہے گا اور دوسری بات یہ کہ یہ مکمل طور پہ بند ہوگا جس میں شوپنگ سینٹر ریسٹوئنٹ سب بند ہوں گے انہوں نے کہا کہ اگر ریسٹوئنٹ چند اوپن ہوں گے جس سے آپ لوگ صرف ہوم ڈیلیوری مگوا سکتے ہیں گھر میں کھانا مگوا سکتے ہیں گھر میں کھانے پینے والی چیزوں کو مگوا سکتے ہیں فون کر کے اور باقی جتنے بھی شوپنگ مال ہیں آفیس ہیں دفتر ہیں بلکل انہوں نے دبائی کو بلکل مکمل طور پہ بند کرنے کا حکم دیا ہے یہ پچیس مارٹ سے لے کے آٹھ اپریل تک اس پہ یہ لاغو رہے گا یعنی کہ دو ویک تک دو ہفتے تک اور دوسری بات میں نے یہ کرنی تھی کہ جیسے دبائی نے کہا تھا سولہ دن کا ٹائم دیا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ سولہ دن جو ہے وہ پلین کا آپریشن جو ہے وہ بند رہے گا آنا جانا کوئی آ نہیں سکتا ہمارا پلین جا بھی نہیں سکتا ایمنٹس تو دو ہفتے جو گزر رہے ہیں وہ چار اپریل کو گزر رہے ہیں تو چار اپریل انہوں نے آٹھ اپریل تک نہیں کول دے دی ہے تو دیازہ یہ میں نے آپ کو بتانا تھا اب چار اپریل کو نہیں آٹھ اپریل کو بتایا جائے گا کہ یہ سارا کچھ اپن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یا اگر کوئی چار اپریل کو ساتھ ہی کوئی انہوں نے نہیں اپ ڈیٹس دے دی تو انشاءاللہ تعالی آپ کو فورم بتا دیا جائے گا لیکن میں آپ کو بتاؤں آپ نے ٹکٹس بک نہیں کروانی آپ نے کسی قسم کا ویزے کے پیسے کسی کو نہیں دینے پاسپورٹ نہیں دینا کہ وہ کہیں گے چار اپریل کو تو اپن ہو رہا ہے ایسا بھی کچھ نظر نہیں آرہا ہو بھی سکتا ہے لیکن نظر نہیں آرہا کیونکہ جس طرح کے حالات وہاں کے ہوتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں معاملات اور پوری دنیا میں انہوں نے اتنی جلدی اس کو اپن نہیں کرنا پھر آپ کے مزید پاسپورٹ بھی فات سکتا ہے آپ کے پیسے بھی فات سکتے ہیں تو آپ نے ابھی کسی کو پیسے نہیں دینا ٹکٹس بک نہیں کروانی اور ابھی تھوڑا سا صبر کر لیں ابھی چند دن ہیں اس کے بعد اللہ تعالی خیر کر گا دعا مانگے کہ اللہ تعالی پوری دن دنیا سے اس سارا کچھ ٹھیک کر دے ہمیں اللہ کریم معاف کرمائے تاکہ اس طرح کا معاملات سے ہم بچتے رہیں اور دبائی نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ جس شخص نے کہ مہا پہ کسی بیماری کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی اور وہ بیماری کم ہوئی انہوں نے زیادہ بھڑ چر کے بتائی تو اس کو پانچ لاکھ سے لے کے دس لاکھ درم تک جرمانہ کیا جائے گا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ دبائی کی تصویریں بنا بنا کے ویڈیو بنا کے سینڈ کرو گے دبائ خالی ہو گیا تو اس کو پانچ سال سے لے کے پندرہ سال تک قید بھی ہو سکتی ہے یہ انہوں نے اس لیے کیا کہ وہ ٹورس کنٹری ہے پوری دنیا سے لوگ صرف ٹورس سے وہ پیسے کماتے ہیں باقی تیل وغیرہ تو سب کچھ ان کا ختم ہو رہا ہے اب وہ ٹورس کی طرف جا رہے تھے اب ٹورس بھی آنا بند ہو جائیں گے آپ کی ویڈیو کی وجہ سے اگر وہ وہ سوچتے ہیں کہ وائرل ہو جائے گی تو جب یہ ٹھیک بھی ہو جائے گا لوگ ادھر نہیں آئیں گے تو بارال آپ نے ایسا کام نہیں کر نہ اپنے بھائی کو اپنی فیملیوں کو منع کریں کہ دبائی کی ویڈیو وغیرہ بنا کے اپلوڈ نہ کریں یعنی کسی بھڑی مسئیبت میں فائزیں اور پھر آپ پشتائیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ کیر کریں اتیاد کریں اپنا خیار رکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں و بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سے نہیں اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ دی رہیں نماز پڑھیں قرآن پڑھیں قرآن اور سنت پہ عمل کریں اللہ آپ کی ضرور مدد کر اگر انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ